بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 146 ڈسکس کریں گے موڈیول 146 ہے about new taxes versus critical sections جس طرح previously ہم دیکھ چکے ہیں کہ دونوں جو structures ہیں windows کے یہ mutual exclusion enforce کرنے کے لیے use ہوتے ہیں آپ new taxes کو بھی use کر سکتے ہیں mutual exclusion enforce کرنے کے لیے اور critical section کو بھی use کر سکتے ہیں mutual exclusion enforce کرنے کے لیے اور پھر شاید کچھ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے اندر differences بھی ہیں تو ہم اسی چیز کو discuss کریں گے کہ critical section اگر ہم use کرتے ہیں اس کا کیا advantage ہے mutexes use کرتے ہیں تو اس کا کیا advantage ہے ویسے بالکل دونوں similar ہیں similar اس لحاظ سے کیونکہ دونوں ہی mutual exclusion جو ہے اس کو enforce کرنے کے لیے use ہوں گے جو بھی آپ کا کوئی ایک shared resource ہے اس shared resource کی access کو control کرنے کے لیے آپ چاہیں تو mutexes use کر سکتے ہیں چاہیں تو critical section use کر سکتے ہیں اور جب بھی ان کو use کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہی ہوتا ہے کہ ایک thread اس کو own کرتی ہے جو اس کو own کرتی ہے وہ ہی اس shared resource کو access کر سکے گی اور جب وہ shared resource کو release کرے گا تو پھر کوئی دوسری thread جو ہے اس shared resource کو access کر سکے گی یا اس mutex کو یا critical section کو own کر سکے گی جب ہم mutexes کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کچھ advantages نظر آتے ہیں over critical section ان advantages کو ہم discuss کرتے ہیں اگر آپ کی کئی threads ہیں multi-threaded آپ کا program ہے کئی threads چال رہی ہیں of course آپ کو mutexes کی تب ہی زود پڑے گی جب program multi-threaded ہے اور mutexes کی مدد سے اگر آپ mutual access کو control کر رہے ہیں ایک shared resource کی access کو control کر رہے ہیں mutual exclusion کو enforce کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایک thread کسی وجہ سے ابراپٹلی جو ہے وہ terminate ہو جائے اگر وہ thread terminate ہو جاتی ہے اور وہ thread اس وقت جب terminate ہوتی ہے تب وہ critical section کے اندر ہے تب اس نے کوئی ایک resource acquire کیا ہوئے اور resource کو lock کیا ہوئے تو کوئی دوسرا اس resource کو access نہیں کر سکتا اب کیونکہ اس نے اس resource کو lock کیا ہوئا تھا وہ thread جو ہے terminate ہو گیا اب اس resource کا کیا ہوگا یا کوئی دوسری thread اس resource کو access کر سکے گی تو mutexes کو use کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک concept ہے of abandonment اگر ایک mutex جو ہے وہ کسی ایک thread کو abandon کر دیتی ہے thread یعنی کہ terminate ہو جاتی ہے اور mutex جو ہے وہ release نہیں ہو پاتی تو mutex کو abandon کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ resource جو ہے اس کو signal کر دیا جائے گا یہ operating system internally یہ کام کر رہا ہے programmer کی responsibility نہیں ہوگی اگر thread کسی وجہ سے programming fault کی وجہ سے abruptly جو ہے وہ terminate ہوگی ہے تو جو mutex اگر وہ critical section کے اندر تھا ایک mutex نے ایک resource wait کر رہی تھی اس نے ایک critical section کے اندر enter تھا ایک resource جو تھا وہ lock ہوا تھا تو اس صورت میں mutex abandon ہو جائے گی اور وہ resource release ہو جائے گا تاکہ کوئی اور mutex کسی اور thread کی جو ہے وہ اس resource کو lock کر سکے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک deadlock کی situation آ جائے گی اور باقی ساری thread جو ہیں وہ indefinitely blocked رہیں گی تو یہ والی situation ہمارے سامنے نہیں آئے گی ہاں لیکن یہ threads کا abruptly terminate ہونا یہ of course show کرتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا programming fault ہے کوئی ایسا resource جو ہے کوئی کہہ لیں کہ exception generate ہوئی ہے کسی وجہ سے جس کی وجہ سے thread جو ہے وہ abruptly terminate ہوگی ہے کوئی ایسے pointers وغیرہ کا استعمال ہوا ہے null pointers کا استعمال ہوا ہے یا whatever کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ کوئی بھی ایک programming fault ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ thread broccoli terminate ہوئی ہے تو وہاں پہ programmer کو تھوڑا سا figure کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے programming کیا problem ہے لیکن جو resource ہے وہ resource جو ہے وہ indefinitely block نہیں ہوگا باقی دوسری threads بھی اس بات میں اس resource کو استعمال کر سکیں گی دوسری ایک اور mutex کے اندر جو آپ کو facility available ہے کہ timeouts available ہیں آپ ایک timeout set کر سکتے ہیں آپ اپنے resource ایک mutex سے آپ نے ایک resource کو log کیا اب آپ ایک timeout set کر سکتے ہیں mutex جو ہے وہ اس resource کے لیے wait کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے indefinitely wait کریں آپ چاہیں تو ایک time period specify کر سکتے ہیں کہ یہ اتنے time period تک اس نے اس resource کے لیے wait کرنا ہے ایسا آپ کو critical sections کے اندر available نہیں ہے critical section کا جو structure ہے windows کا اس کے اندر ایسا کرنا possible نہیں ہے اور کیونکہ mutexes جو ہیں وہ named ہوتی ہیں mutexes کو نام assign کیا گیا ہوتا ہے critical section کو نام نہیں assign کیا گیا ہوتا ہے تو اس نام کی مدد سے mutexes share ہو سکتی ہیں across number of processes across threads تو وہ share ہی ہو رہی ہیں ایک process کی کئی threads ہیں اور ایک mutex ہے جس کے وجہ سے ایک کوئی resource جو ہے وہ اس کی access کو control کیا جا رہا ہے لیکن اگر اسی resource کو access کرنے والی کئی ساری threads ہیں اور وہ threads across different processes ہیں تو آپ mutexes کا استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ named mutex آپ کو بنانی پڑے گی اور named mutex سے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ دوسرے جو processes ہیں وہ بھی اس mutex کو identify کر سکتے ہیں critical section کے اندر یہ facility available نہیں ہے critical section آپ کو جیسے پتا ہے named نہیں ہوتا پھر ایک اور جو advantage mutex سے ساتھ ہے کہ کئی threads چل رہی ہیں ان میں سے جس thread نے mutex کو create کیا تو وہ ایک دم سے اس mutex کی جو ownership ہے اس کو own کر سکتی ہے اور پھر resource کو acquire کر سکتی ہے لیکن یہ تھوڑی short lived advantage ہے کیونکہ آپ next instruction میں جائیں گے اور switching ہوگی تو کوئی بھی thread پھر اس resource کو acquire کر سکتی ہے لیکن جو critical sections کو جو clear cut advantage ہے وہ یہ ہے کہ critical sections are faster جب آپ critical sections کو استعمال کریں گے تو آپ ساتھی ساتھ آپ mutual exclusion یا synchronization enforce کر رہے ہیں over the concurrency تو concurrency جو ہے بلکل اس کا پورا advantage ہے وہ نہیں آپ کو حاصل ہوتا کچھ performance disadvantage بھی ہوتا ہے in case of mutexes performance disadvantage ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے in case of critical sections disadvantage تھوڑا کام ہے